اسلام علیکم ایوڈیون 4x4 ریوبکس کیوب کو سالف کرنے سے پہلے آپ کو 9 بیسک ٹرمز کا آئیڈیا ہونا چاہیے لیٹس ڈسکس دیں سب سے پہلے آتی ہے کلرز اینڈ کلر سکیم کوئی بھی ریوبکس کیوب ہو 4x4 ہو 5x5 اینی آتا ہے اس میں کلرز اینڈ کلر سکیم کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اب کلر سکیم کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے ہمارا ایک ریفرنس پوائنٹ ہے ییلو بلیو اینڈ وائٹ ایک جنرل رول ہے کہ ییلو کے ہمیشہ پوزیٹ وائٹ بلیو کے ہمیشہ پوزیٹ گرین اور ریڈ کے ہمیشہ پوزیٹ اورنج آتا ہے بٹ یہ جنرل رول جنرل کیوب پہ اپلائی ہوتا ہے لائک 3x3 اور 2x2 کیوب پہ اس میں ایک پرابلم آتی ہے جس میں ہم نے سپیسیفائی کرنا ہوتا ہے کہ کلر سکیم نے کون سے چوز کی بھی ہے ایک ورلڈ کیوب اسوسییشن کی قراب سے انٹرنیشنلی ایکسپٹیڈ کلر سکیم ہے جس میں ییلو اگر اپ پر ہو ڈاؤن پہ وائٹ اینڈ سامنے بلیو تو ہمیشہ رائٹ سائیڈ پہ ریڈ ہوگا لیفٹ پہ اورنج ہوگا جو ایک ہی کلر بچتا ہے بیک پہ گرین ہوگا اس کے علاوہ اور کوئی بھی کلر سکیم فالو نہیں ہوتی بیکوز سکس سائیڈ سکس کلرز اینڈ کلر سکیم کرو یہ ہی ہے ان مور سپیسیفائیڈ بے اب نمبر آف پیسیز کی بات کریں اب دیکھ سکتے ہیں وان ٹو ٹری فور ایٹ ٹویلف اینڈ سکسٹین سکسٹین ایک سائیڈ کی پیسیز ہیں تو اوورال سکس سائیڈ ہیں تو نائنٹی سکس پیسز ایجز کرتے ہیں اس میں اب ان پیسیز کے نیمز کیا ہیں یہ ہیں ایجز یہ ایک ایج نہیں ہے جیسے کہ 3x3 کیوب میں ہوتا تھا یہ دو ایجز ہیں یہ دو ایجز کا ایک پیر ہے بیکوز ٹو میکس وان پیر ان فور بائی فور یہ کورنرز ہیں آپ کے سامنے اس طرح یہ بھی ایجز ہیں یہ بھی یہ سارے ایجز ہیں اور ایک ایجز میں دو کلرز ہیں اس طرح دوسرے میں بھی دو ہی کلرز ہیں وہی سیم کلر کے ایک پیر میں ٹوٹل دو ہی کلرز آ رہے ہیں اگر ہم کامنلی دیکھیں کورنرز جس میں آپ کو پتا ہے 3 کلرز ہوتے ہیں سینٹرز کی بات ہے یہ ایک سینٹر نہیں ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ سینٹر فکسٹ نہیں ہے سینٹرز فکسیشن اگر آپ دیکھیں تو ایک سینٹر 4 میں ڈیوائیڈ ہو آگا ہے یعنی کہ 1,2,3,4 اور یہ سینٹر فکسٹ بھی نہیں ہے اب یہ 4x4 کیوب ہے اس میں ایک سینٹر 4 پیسٹ میں ڈیوائیڈ ہے بٹ یہ فرمیولا نہیں ہے سینٹرز کا جو فرمیولا ہے جس میں n-2 whole کا سکوئر آتا ہے اب n ہمارے یہ کیوب ہے 4-2 2 اور اس کا سکوئر 4 تو وہ سینٹرز کے نمبر کا فرمیولا ہے لائکوائز آپ دیکھ سکتے ہیں 2x2 کیوب میں 2-2 0 اور 0 کا سکوئر 0 اس لئے اس میں کوئی سینٹرز نہیں ہے ڈیوائیڈ تو دور کی بات لائکوائز ایک اور ایون کیوب میں آپ دیکھ سکتے ہیں 6x6 1,2,3,4 8,12,16 یعنی کہ 6-2 کتنا ہوتا ہے 4 اور 4 کا سکوئر 16 تو یہاں پر 16 سینٹرز آوییلیبل ہیں اس میں بھی کوئی ایک سینٹرز نہیں ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں اس میں ایک 4x4 کیوب سینٹرز کی جگہ پر آوییلیبل ہے سینٹرز فکسیشن میں سب سے پہلے آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ سینٹرز فکس نہیں ہے نمبرز کو آپ چھوڑیں آپ نے سب سے پہلے اس میں کرنا ہی سینٹرز فکس ہے جب سینٹرز فکس ہو جائیں گے اس کے بعد اپنے ایجز کی پیرنگ کرنی ہے سینٹرز فکس ہم نے اکارڈنگ تو دیکھ کلر سکیم کرنے یعنی کہ آپ پہلے وائٹ اور یلو کر لیں اس کے سامنے بیو بنا لیں دن رائٹ پہ ریڈ لیفٹ پہ اور اینڈ بیک پہ گرین اب اسے کونٹریری کیس بھی کر سکتے ہیں فالو بات وہ ایک ویرڈ سیچویشن میں لیڈ کر دے گا جس سے کیوب سالو نہیں ہوگا ان الٹی میٹلی دوبارہ سارا سکرمل کر کے بنایا پڑے گا 4x4 روکس کیوب میں سب سے ٹیکنیکل اور ایمپورٹنٹ پوائنٹ آتا ہے الگوریڈمز کا یوز اس میں الگوریڈمز کوئی ایک جیسے نہیں ہے جیسے کہ 3x3 میں ہوتے تھے یعنی کہ 6 types کے الگوریڈمز نہیں ہیں depending on the sides اس میں different types کے الگوریڈمز exist کر سکتے ہیں جس میں سے پہلے ٹائپ یہ ہے x and x prime usually 3x3 روکس کیوب کو اگر آپ advanced method میں solve کریں اس میں x کا مطلب یوں ہوتا ہے and x prime کا مطلب anti clockwise ہوتا ہے اور اس میں y کا مطلب نیچے دیکھنا ہوتا ہے and y prime کا مطلب اور یہ سارے ہم right side سے assume کر رہے ہوں گے y y prime یہ according to the axis ہے جیسے کہ x y and z axis ہوتے ہیں یعنی کہ two dimensional axis کے الانگ ہم نے اس کو rotate کرنا ہوگا جب 3x3 cube کے advanced algorithm ہم study کریں گے present case میں اس میں ہم نے axis کے الانگ نہیں چلنا اس میں جو algorithmز آتے ہیں وہ against the two dimensional axis and y algorithm تو ویسے exist نہیں کرتا beginner level پہ جب اس میں کہیں بھی algorithm میں x آج ہے تو x کا literally meaning ہے downside تو downside پہ دیکھیں گے یعنی کہ یوں ہم کر لیں گے جو ہماری front side ہوگی وہ ہماری upside بن جائے گی اور جو ہماری downside ہوگی وہ front side پہ آج یعنی کہ switch ہو جائیں گے according to right اگر x prime آئے گا تو right کے ہی assume کر کے x prime یوں کر دیں گے اس کے علاوہ کچھ wedge algorithmز آتے ہیں wedge کا meaning ہے کہ 2 layers ہم right کو assume کرتے ہیں اگر right normal لکھو R تو آپ نے clockwise کر دینا ہے similarly R prime for anticlockwise but اگر RW لکھا اس کا مطلب ہے یہ 2 layers RW کا مطلب ہے wedge پورے اس 2 layers کو outer layers ان کو wedge رو آئے تو 2 layers رو کر دینا and RW prime آئے تو اس کو anti quark wise rotate کر دینا wedge algorithm bigger cube use نیو ہوتا کیونہ number of edges and number of pieces increase ہوتی ہے تو ان میں ہم کیسے use کرتے ہیں ان کے algorithms سٹائل بھی ہم use کر سکتے ان میں کیسے use ہوتا ہے 2 r ہوتا ہے 2 r 2 r جس کو r w اس میں بولتے 2 r means like that and 2 r prime means like that r w to write r w to prime r right wedge anti clockwise to rotate again r w b r r r r two یہ چیز ہے and two r یہ چیز ہے یہ خیال رکھنا ہے اگر r two لکھاؤ تو یہ دو دفع rotate ہوگا and اگر two r lk one two two r r r कی بعد کوئی چیز نہیں لکھی تو wedge layer کو اپنے ایک دفع rotate کرنا ہے but اگر two r two آج it means two r and then two two r and then two لیکن ایک case ایسا بھی ہے جو کہ exist نہیں کرے two r w two r w two ka meaning kuch or hai یا تو آپ r two لکھ hai to r two r two two r r r two and two 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 r w w w two 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 one two and a trying case to you have to have to have to have to do 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 اس کے علاوہ کچھ ایڈیشنل الگوریمز آتے ہیں جو کہ جب آپ 3x3 کی طرح اس کو سولز کرتے ہیں ایڈیشنل الگوریمز میں موسٹ پروبیبلی ایڈیز بنانے کے الگوریمز آجاتے ہیں پیریٹیز کے الگوریمز آجاتے ہیں ایڈیز کو صحیح فکس کرنے کے بھی الگوریمز آجاتے ہیں تو آپ کوئیشن آتا ہے کہ میں اپنے ویڈیوز میں کون سے الگوریمز یوز کروں گا رو کے یا 2R کے تو میں بتاتا چلوں 4x4 میں بھی اپکمی ویڈیوز 5x5 6x6 اینی اوپ دا کیوپس ویڈیوز میں میں نے 2R کا الگوریمز اس کے الگوریمز اور اپر کیوپس کے الگوریمز کو میں نے سیم ہی رکھنا ہے سیم فونٹ میں سیم فونٹ کا بس یہ ایک فائدہ ہوگا کہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جو بھی الگوریمز لکھاو ہے وہ سیم طریقے سے اپلائے ہوتا ہے سیم ہی سٹائلے اپلائے کرنے کا سو ویڈیوز کو بائے بائے کرنے اس کے علاوہ آپ نے اس کو جب ایج فکس کر لینے سینٹرز بنانے کے بعد آپ نے اس کو کمپلیٹلی 3x3 کیوپ کی طرح صورت کرنا ہے ان دو ایجز کو یعنی کہ ان دو ایجز کو آپ نے ایک ایج کونسیڈر کرنا ہے ویسے بھی یہ دو کا ایک پیر بن رہا ہے آپ نے ان کو ایک ہی کونسیڈر کرنا ہے یعنی کہ یہ ہو گئی جیسے کہ ہم 3x3 میں دیکھتے تھے یہ ہے میڈل ہے تو یہ ایک پیس ہے یہاں دو پیس ہیں آپ نے اس کو بھی ان دونوں کو ایک ہی کونسیڈر کرنا ہے اور ان فور سینٹرز کو بھی آپ نے ایک سینٹر کونسیڈر کرنا ہے یہ دو اور چار سینٹرز کا کوئی بھی سینٹر نہیں ہے یہ ایک ہی سینٹر ہے سب سے پہلے ہم نے سینٹرز کو ہی فکس کرنا ہے اس میں بھی ان ایڈیشنل بڑے کیوپس میں بھی اس میں دو طرح کی پیریٹی آتی ہیں اس میں ایک بھی پیریٹی آ سکتی ہے دونوں بھی آ سکتی ہیں اور کوئی بھی نہیں آ سکتی اور اگر کوئی بھی نہیں آتی تو کنگریٹیلیشنز آپ سے 3x3 کی طرح سوف کر لیں گے آفٹر پیرنگ دے ایجز اگر ایک پیریٹی آتی ہے وہ ییلو کروس بناتے وقت آتی ہے جس میں ایک کوئی پیس فکسٹ نہیں ہوتا یہ فلپ ہو جاتا ہے تو اس کو آپ صحیح فکس کرتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی بھی پوائنٹ اور کوئی بھی ٹرم سمجھ نہیں آئی تو آپ ایزی لی کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ٹل دن نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں